بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے مومنہ ویلکم کرتی ہوں آپ کا ریسپیز ویڈ مومنہ میں تو آج میں آپ کے ساتھ بینگن اور گیے کا بہت ہی مزے کا رائتہ شیئر کرنے جاری ہوں یہ بہت ہی مزے کے رائتے جو ہیں وہ تیار ہوں گے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی ریسپی پسند آئے فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تو چلیے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتی ہے تو سب سے پہلے میں نے ایک بینگن لیا ہے جسے میں نے اچھے طریقے سے دھو کر چولے پر رکھ دیا ہے پکنے کے لئے تو اب میں بینگن کو چاروں سائٹ سے پکا لوں گی جب میں اس کو چاروں سائٹ سے پکا لیتی ہوں تب آپ کو دکھاتی ہوں تو بینگن چاروں سائٹ سے پک چکا ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں بینگن کو پلیٹ میں نکالنے کے بعد میں اس کو تھنڈا ہونے دوں گی جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں اس کی اوپر والی بلیک سکن کو ریموف کر لوں گی اس طریقے سے ہم اس کی بلیک سکن کو ریموف کر لیں گے تو جب میں ریموف کر لیتی ہوں بلیک سکن کو تب میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اب میں اس کو اچھا طریقے سے میش کر لوں گی تو یہ مکسٹر بالکل ریڈی ہے اب ہم گیے کا مکسٹر ریڈی کرتے ہیں اگر آپ کو ریسپی پسند ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا تو گیے کا رائتہ بنانے کے لئے میں نے گیا لیا ہے جسے میں نے چھلکہ اتار کر دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے اب میں اسے اچھے طریقے سے گریڈ کر لوں گی تو گیے کو میں نے گریڈ کر لیا ہے اب میں اس کو ایک بار پانی سے دھو لیتی ہوں اس کے بعد میں اس میں دوبارہ پانی شامل کر دوں گی اب میں اس میں ہاف ٹی سپون دمک ایک کر دوں گی اور گیے کو بول ہونے کے لئے چولے پر رکھ دوں گی تو گیا کو میں نے چولے پر رکھ دیا ہے دس منٹ کے بعد یہ بوئل ہو جائے گا تو جب یہ بوئل ہو جائے گا تم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے جو ہے آگے کیا کرنا ہے تو گیا بوئل ہو چکا ہے اب میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے پانی کو میں نے ریموف کر دیا تھا یہ میں نے سالات کاٹ لی ہے سالات میں میں نے کھیرہ پیاز اور ٹوماٹر لیا جسے میں نے بارک بارک کاٹ لیا ہے اب یہ میں نے ایک کپ دہی لی ہے جسے میں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے اب میں اس میں ہاف ٹی سپون کرم مسالہ وان فور ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کالی میٹ چیٹ کروں گی اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اب میں دہی کو دو حصوں میں تقسین کر لوں گی دہی کو میں نے دو حصوں میں تقسین کر لیا ہے اب ایک بوئل میں میں گھیے کا مکسٹر ایٹ کر دوں گی تو گھیے کے مکسٹر کو میں نے تین حصوں میں کر لیا تھا دو حصوں کو میں سٹور کر لوں گی اور ایک حصے کی میں بنا لوں گی اسی طرح دوسرے بال میں میں بینگن کا مکسٹر ایٹ کر دوں گی تو اسے میں نے دو حصوں میں تقسیم کر لیا تھا ایک حصے کو میں سٹور کر لوں گی اس کے بعد میں دونوں بال میں آدھی آدھی سلاد ایٹ کر دوں گی جو میں نے کاٹ کر رکھی تھی اور اب میں اس کو مکس کر لوں گی تو دیکھیں کتنے جھٹ پٹ سے یہ دونوں رائیتیں تیار ہو گئے ہیں آپ اسے کھائیں یہ گرمی میں بہت ہی فائدہ مند رہے گی اگر آپ کو ریسپی پسند آئے فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور کومنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تو ملتی ہوں آپ سے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ دعا میاں دکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا